وَسْبِرُ النَّفْزَكَ مَعَلْ لَذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِئِ اور اپنے آپ کو روکے رکھئے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یہ اگرچہ غربہ میں سے ہیں یہ بلال ہیں یہ عبداللہ ابن عمی مکتوم ہیں یہ نابینہ ہیں یہ ابو فقی ہیں یہ غلام ہیں یہ امار ہیں اور یہ اسی طریقہ خباب ہیں لوہار ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو ان کی اس دفاقت کو غریمت سمجھئے وَسْبِرُ النَّفْزَكَ مَعَلْ لَذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِئِ یُرِيدُونَ بَجْهَهُ وہ اللہ کے رضا کے تعلیم ہیں طلبگار ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور دیکھئے آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے کہیں آپ کے نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے عرائش ہے دنیا کی چمک دمک ہے دولت ہے آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہو اور عبداللہ ابن عمی مکتوم کی جانب نہ ہو محضر اللہ ایسا نہ کیے یہ بلکل وہی بات ہے جو سورہ حجن میں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ اَنَكَ عَلَىٰ مَا مَتَّانَ بِهِ اَذْوَاجَ مِنْهُمْ زہرت الحیات الدنیا یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان چمک دمک اس کی طرف آپ کے نگاہیں نہ اٹھیں وَلَا قَادُ عَنَاكَ عَنْهُمْ آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں تُرِيد و زینت الحیات الدنیا تو کیا آپ بھی دنیا کی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے شک ہو جائے کہ آپ کے نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہبیت ہے وَلَا تُعِمَنْ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُنْ ذِكْرِنَا اور مت بات مانئے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وَاتَّبَاعَ حَوَا ہو اور جو اپنی خواہشِ نفس کی پیروی کر رہا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِكِّ الْحَكِيمِ وَاتْلُمَا عُوِيَّ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ بِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مُعَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهُهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ ذِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلَا تُتِعْمَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَدْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَافَ الْيُومٍ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ اِنَّا عَتِدْنَا لِظَالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا صدق اللہ العظیم اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور نہیں پاؤں گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ تھامے رکھو روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا طالب ہیں اس کے روح انور کے اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر آپ کہ دنیا کو یہ محسوس ہو یہ مغالطہ ہو کہ تورید و زینت الحیات الدنیا یہ درہ مشکل مقام قرآن مجید کا کہ بداہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمراء کی طرف نہ اٹھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے کسی دائی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی دازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصف پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جولی میں ڈال دے ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کا قافیہ تنگ ہوا ہوا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہرہ ملے گا جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غربات ہیں فقرات ہیں اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا انہیں کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے التفات لکھا جائے تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو اسلام کو تقویت ہو مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربہ کا دل نہ دکھے تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہیں مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف اہم لوگوں کی طرف گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے انہی چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ تین طرف کے چیز سمجھئے کہ یہ چکی دو پاتوں والی نہیں تین پاتوں والی ہے کہ جس میں کوئی دعی جو ہوتا ہے وہ اس مخمسے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضی یہ ہے خود تحریک کا دعوت کا اس کے دو جہد کا اس کے تقاضی یہ ہے کہ ان کی طرف التفات ہو ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تو کام میں سہولت حاصل ہو بدد حاصل ہو لیکن دوسرے طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں تو اس کے مابین حکم دیا جارہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحالہ آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ اُبھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دورت مند لوگوں کی ہے وَلَا تُتِعْبَدَقْفَلَّا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا اور مت کہنا مانئے ان لوگوں کا یہ جیسا کہ میں نے پارہ حرز کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مان لیں گے تو یہاں گویا کہ اس پہ پھر متنبع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے محلوم کر دیا ہے آپ ان کی باتیں سنے بھی مت ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے وَلَا تُتِعْبَدَقْفَلَّا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا وَالتَّبَعَحَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا